موسیقی 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 پانچویں دور کے لئے پرچار میں تیزی پردھان منتری نریندر موڈی کے تابر توڑ رہ لیا کانگریس اوپر دکش راہل گاندی بھی بھریں گے ہنکار نتیش لالو کی بھی جن سبھائے موسیقی بیہار چناؤ کے چوتھے دور میں مدداتاوں نے جم کر کیا مددان پہلے تین دور کی مقابلے قریب اٹھاون پیس دے ریکارڈ بھوتے موسیقی آرل ایس پی ادھا شپین کشوہا کا انڈی ایک جیت کا دعوی راجے سبھائی ٹی وی سے خاص بات چیت نے کہا بیہار میں ہیں بدلاو کی لہن چناؤ آیوگ نے تین نیتاؤں کے خلاف کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے بی جے پی ادھا شامیت شاہ کانگریس اوپر دکش راہل گاندی اور آر جی ڈی ادھا شلالو پرسادی آدف پر آجار سہیتہ کے اولنگھن کے عاروب لگے ہیں پرچار کے دوران ویوادت بیانوں کو لے کر چناؤ آیوگ نے ایک بار پھر سخت کاروائی کی ہے تازہ ماملہ بی جے پی ادھا شامیت شاہ کانگریس اوپر دکش راہل گاندھی اور آر جی ڈی ادھا شلالو پرسادی آدف کے بیان کا ہے آیوگ نے تین نیتاؤں کو آچار سہیتہ اولنگن ماملے میں کارن بتاؤ نوٹس بھیجا ہے آر جی ڈی ادھا شلالو پرسادی آدف نے کہا کہ وہ آیوگ کو اس کا جواب دیں گے کانگریس تیتہ راشد علوی نے بھی کہا ہے کہ آیوگ کو جواب دیا جائے گا الیکشن کمیشن کو بہت ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے آج دیش جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں الیکشن کمیشن کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے اور الیکشن کمیشن کے کمپیٹنٹ ہونے کی اور نشپکش ہونے کی بہت ضرورت ہے ایسا پہلی بار نہیں ہے جب آیوگ نے ایسے بیانوں کا سنگیہ لیا ہے چناؤ بیانوں کو لے کر چناؤ آیوگ نے پارٹی کے نتاؤں کو کئی بار ہدایت دی ہے بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی چناؤ آیوگ نے دیش کے تین بڑے نتاؤں کو اب نوٹس جاری کیا ہے بی جی پی ادھا شامیت شاہ کانگریس اپاہ ادھا شراہول گاندھی اور آر جڑی دیکش لالو پرساد یاد اب کو نوٹس جاری کیا گیا اور دیکھنا ہوگا کیا جواب دیا جاتا ہے ان نتاؤں کی طرف سے بیہار کے سیاسی رنڈ میں پردھان منتری ناریندر موڈی اس وقت پورنیا میں ریلی کو سمبودت کر رہے ہیں ریلی میں انہوں نے بیہار کے وکاس کے مددے پر زور دیا ہے پورنیا میں ریلی کے بعد وہ پربیس گنج اور پھر دوپہر ایک بجوے دربنگا میں ریلی کریں گے ریلیوں کے لئے سرکشہ کے کن انتظام کیے گئے ہیں بیہار میں اب تک چار چرنوں کا مددان ہو چکا ہے اور اب پانچوے چرن کا مددان پانچ نومبر کو ہونا ہے اور آٹھ نومبر کو نتیجے آ جائیں گے بیہار کے سیاسی رنڈ میں پردھان منتری ناریندر موڈی بھی اترے ہوئے ہیں اور ریلی کو اس سمعے وہ پورنیا میں سمبودت کر رہے ہیں آج تین بڑی ریلیاں ہیں راہول گاندی بھی ریلی کو سمبودت کریں گے اس سمعے پٹنا سے نوالکشور چودری راجنے تک وشلشک یہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم ان کا روک کریں گے خاص طور سے چناؤ آئیو کی نوٹس کو لے کر نوالکشور جی آپ سے بات کرنا چاہوں گی تین بڑے نیتاؤں کو نوٹس دیا گیا ہے ان دگجوں کو نوٹس دینے کو اب کس طرح سمجھا جائے کیونکہ کہیں نہ کہیں چناؤ آئیو اپنی طرف سے سخت ہے لیکن جس طرح کا رویہ نیتاؤں کو رہا ہے ہدایت کے بعد بھی کیا کہا جائے اس پر یہ بہت دکھت ہے سچ کہ یہ بیہار کی راجنیتی کا جو سب سے دکھت پکس ہے کہ سبھی پکسوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کو کہیں کہیں مالک کیا ہے اس کا اولنگن کیا ہے بھاشا کی درشلی سے جاتی اور دھرم کے مدے کو لاکر آپسی ویمینرشپ ادا کرتے اور سختی سے لے رہا ہے اور میں بتاؤں دون پرکس سامل ہیں اور چناؤ آئیو کے لیے نشط ان پارٹیوں کو ڈسپلین کرنا ہم کو صحیح کرنا چاہیے چناؤ آئیو کے ساتھ اور کوڈ آف کنڈکٹ کو وائلٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن دکھت پکس ہے کہ یہ پارٹیاں وائلٹ کر رہی ہیں بڑے بڑے نیتا اس کو وائلٹ کر رہے ہیں اور چناؤ آئیوگ نے نوٹس دے کر ٹھیک کیا ہے لیکن ہم اپیچھا کریں گے چناؤ آئیوگ سے کہ ایک اول نوٹس نہ ہو اس کو بڑے نوٹس دے کر رہے ہیں بڑے نوٹس دے کر رہے ہیں نوٹس دے کر رہے ہیں کیونکہ جو لوگ اس میں انوالب ہیں جو پٹیا انوالب ہیں وہ مہتوپورن پاٹیاں ہیں اور مہتوپورن لوگ ہیں جان منتری پر بھی اروپ لگ رہے ہیں جی لگتا ہے سمپرگ ٹوڑ گیا ہے تو بڑے نیتاؤں کو آئیوگ کا نوٹس دیا گیا اب نظریں اسی پر ہی ہیں کیس طرح کا جواب دیا جاتا ہے اور رویہ کیا صدھرتا ہے بڑے نیتاؤں کا سیم برتے وہ اپنی بیان بازی میں آ نہیں بہت بہت شکریہ نوالکشور جی آپ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے اور آگے پڑھتے ہیں بیہار ویدان سبہ چناؤں کے پانچوے اور آخری چرن کے لیے کل شام پانچ بجے چناؤں پرچار تھم جائے گا لہٰذا سبھی پارٹیوں نے پرچار کے انتیم لمحوں میں پوری طاقت جھوگ دی ہے اسی سلسلے میں کانگریس وپا دیکش راحل گاندھی آج تین ریلیوں کو سمبودت کریں گے راحل گاندھی دوپہر قریب بارہ بجے یعنی ابھی آس پاس ردیا میں پہلی ریلی کریں گے اس کے بعد وہ پورنیا اور کٹے ہار میں جن سبھائی کریں گے پانچوے دور کے لیے پانچ نومبر کو نوزلو کی ستاون سیٹو میں آخری چرن میں ووٹنگ ہونی ہے پانچوے دور کے لیے بھا گڑ بندھن نے بھی اپنی پوری طاقت جھوگ دی ہے نتیش کمار اور لالو پرسادی آدف کی آج کئی جن سبھائی ہیں ان جن سبھاؤں میں پارٹی کے امیدواروں کے لیے دونوں ہی نیتہ پرچار کرتے نظر آئیں گے اس کے علاوہ گڑ بندھن کے کئی بڑے نیتہ بھی پرچار کے لیے میدان میں اتر گئے ہیں وہیں بہار میں کل ہوا چوتھے چرن کا مدان بھی شانتی پونڈ رہا سات زلو کی پچھون میدان سبھائی سیٹو کے لیے قریب اٹھاون فیز دی ووٹ ڈالے گئے مددان کے دوران یوہ ووٹر کافی اتصاہ میں دیکھے چناوائیوں نے نقسل پیڑے تلاقوں میں سرکشہ کے خاص انتظام کیے تھے مزفرپور سیوان اور گوپال گنج میں صبح سے ہی مدداتاؤں کی لمبی خطاریں دکھنی شروع ہو گئی تھیں لوگ گھروں سے باہر نکلے اور انہوں نے مطادکار کا استعمال کیا میں سوچ رہی تھے کہ کون سے پارٹی کے لیے ووٹ دین ہے سنس میں یہاں پہ رہتی نہیں میں اسپیشلی ووٹ دینے کے لیے بیہار آئے تھے بھرشتہ چار پہ صدھار ہونا چاہیے بہت زیادہ بھرشتہ چار ہے کچھ اسی طرح کا اتصا پوروی پشمی چمپارن اور سیتہ مڑی زلوں کے بددان کے اندروں میں بھی دکھائی دیا لوگ صبح سے ہی گھروں سے نکلے اور انہوں نے پسند کے نیتا کی قسمت ای ویم میں خید کر دی شیفر زلے میں بھی آمومن یہی حال دکھا گیا اس شروع میں بڑی سنکھیا میں پہلی بار کے ووٹر اور مہلائے بھی اپنے مطادکار کا استعمال کرتی نظر آئی لوگ وکاس کے بدھوں کو ترجیح دیتے نظر آ رہے ہیں بکاس ہے یہ اور بکاس کے نام پر ہم پیسے جا رہا ہیں ساری راجی آگیا ہے بڑھتے جا رہا ہے بیہار پیسے جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بڑھیاں پارٹی ہو جو دیش کو چلائے دیش کا نرمان کرے بابی اس کو دیکھے ہم چاہتے ہیں کہ بیہار میں بکاس ہو اور پورے بیہار میں بدلاؤ ہو اور اچھا پتیہ سے چونکے جائے جو ہمارے لئے اچھا ہو اس دور میں قریب تین ہزار مددان کیندر نقسل پیڑت علاقوں میں تھے جہاں کیندی سرکشابلوں کی اترکت تیناتی کی گئی تھی رکسول میں نیپال سے لگتی سیما کو بھی احتیاطن سیل کر دیا گیا تھا چوتھے دور کے مددان میں سوبے کی دوستے تالیس سیٹوں میں سے پچپن سیٹوں پر ونڈ ڈالے گئے جس کے انترگت پشمی اور مد بیہار کے ساتھ زلے آتے ہیں اس دور میں قریب ایک کروڑ سیتالیس لاکھ مدداتا تھے جرہے سات سو چھتر پرتیاشیوں کے قسمت کا فیصلہ کرنا تھا پچھلی بار ان سیٹوں پر بی جے پی نے جیڈیوں کے ساتھ مل کر خاصے کامیابی حاصل کی تھی بی جے پی نے پچپن میں سے چھبیس اور جیڈیوں نے چوبیس سیٹے جیتی تھی حالانکہ اس بار حالات بدل چکے ہیں مہا گھٹ بندن کے کھیمے سے آر جیڈی نے چھبیس سیٹوں پر اپنے پرتیاشی اتارے ہیں جبکہ جیڈیوں نے ایک کیس اور کانگریس نے آٹھ سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں نتیش کمار کے تین منتریوں کے قسمت اس دور میں دعو پر ہے روید شنگ شوران راجی سبھا ٹی وی بیہار میں چوتھے دور میں ستاون فیس دی سے زیادہ مددان ہوا ہے چوتھے دور میں مدداتاوں نے بڑی تعداد میں مددان کے اندروں کا رخ کیا پہلے تین دور کے مددان کی طلعہ میں ووٹنگ کو لے کر بھاری اتصاہ دکھا اس دور میں ساتھ زلو کی پچپن سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے ہیں اگر زلے وار مددان فیس دی کی بات کریں پششیمی چمپارن میں 69.17 فیس دی پوروی چمپارن میں 69.96 فیس دی شیوہر میں 56.05 فیس دی سیتا مانی میں 56.09 فیس دی مزفر پور میں 56.83 فیس دی گپال گنج میں 58.9 فیس دی اور سیوان میں 51.31 فیس دی مددان ہوا چونہ و آئیو کے انویسار چار چرنوں میں اور ستن 55 فیس دی مددان ہوا مہین چوتھے دور کے مددان کے بعد سبھی پارٹیاں اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہی ہیں بی جے پی نے کل پریس کانفرنس کر کے بہومت ملنے کے بعد گئی بی جے پی نیتا نند کشوریادو نے کہا کہ بیہار کے جنتانے پریورتن کے لیے ووٹنگ کی ہے خاص کر یواؤں اور محلاؤں نے نند کشوریادو نے نتیش کمار پر انڈیے کے خلاف غلط پرچار کرنے کا بیہار روک لگایا بیہار میں بھاجپا گھنڈن سرکار بننے کا راستہ پسست ہو گیا بیپکس چاروں خانے چیت ہو گیا چوتھے چنگ کی چناؤں میں مددان کا پرست اور بڑھانے کے لیے میں ان چھت کے صحیح مدداتا ہوں کپنیوں سے بڑھائی دیتا ہوں اور اس سمیہ ہمارے ساتھ پٹنا سے ششیر چوبے جڑے ہیں ان کا ہم رکھ کرتے ہیں ششیر ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور سے چوتھے دور کے بعد بیجے پی کافی اتصاہت دکھ رہی ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ انڈیے کے پکش میں لہر بہ رہی ہے اسی لئے مددان فیصد زیادہ ہوا ہے اس کے پیچھے آدھار کیا صرف بڑھے ہوئے مددان کو بتا رہی ہے بیجے پی دیکھیں نشیر طور پر جو پورا کا پورا علاقہ ہے تیرہود بیلٹ ہو یا گفال گنس کی بات کریں تو بیجے پی کے لیے ایک پلس پوائنٹ کی بات تھی اور کندر سے لے کر راجی کے سبھی نتاؤں کی نظر جو تھی وہ ان چیٹوں پر تھی کیونکہ یہی چوتھے چننگ کا مددان تھا جہاں سے بیجے پی بڑھت بنا کر بیہار میں ستہ واپسی کی بات کر سکتی تھی یا ستہ پہ کابی جونے کی بات کر سکتی تھی اور حالانکہ جو پورا کا پورا جو پچپنس چیٹوں پہ مددان ہوئے ہیں اور مددان فیصدی بڑھنے سے بیجے پی کے جو نیتا ہے ان کا حوصلہ ہے تو نشیر طور پر مضبوط بھی کر رہا ہے بلند بھی کر رہا ہے نہیں سوال اس کے بھی ہے شیشیر کیونکہ پچھلے کئی راجیوں کی ویدان سبھا چناؤں ہوئے ہیں جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ مددان فیصد میں بہت زیادہ اچھالا ہے لیکن ستہ پریورتن ہوا نہیں وہاں نشیر طور پر دیکھیں جس طرح سے مدداتا باہر آ رہے ہیں اس میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ جو مدداتا باہر آ رہے ہیں چونکہ اس میں سبھی دھرم کے اور سبھی جاتیاں باہر نکل کر آ رہی ہیں تو کہیں کہیں اس کو دونوں طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن جو پریورتن کی بات کی جا رہی ہے وکاس کی بات کی جا رہی ہے یا بیوستہ پریورتن کی بات کی جا رہی ہے اس سے ایک بات صاحب جاہر ہوتا ہے کہ لوگوں میں وکاس کی للک ہے اور یہ چونکہ پورا چھتر بی جے پی اپنے گھڑھ مانتی تھی اور بی جے پی کے یہاں سے کینڈریٹ بھی جیتے رہے ہیں تو اس کو لے کر لاجمی ہے ان کا خوش ہونا یا پھر دعویٰ کرنا بھی لیکن صاحب جاہر دیکھیں تو جو مہا گھڑ بندن کے لوگ ہیں وہ بھی لالوی آدو کی بات کہہ ہیں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم ستہ پا چکے ہیں اور بی جے پی کہیں کیسے نہیں رہی ہے دیرے لوگ ہیں بی جے پی کے نیتہ یہ دیکھیں دونوں طرف سے دعویٰ کیے جا رہے ہیں لیکن کل ملا کر اگر بات کریں چوتھے چرن کا مدان انڈی اے کے لیے کافی اہم ہے ٹھیک ہے اور اب پاچھوے چھٹن کے لیے پورا زون لگایا جا رہا ہے انڈی اے اور مہا گھڑ بندن دونوں کی طرف سے بہت بہت شکریہ شیشیر آپ کا مہا ساتھ پٹنا سے جڑنے کے لیے اور فیلال ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہم رک رہے ہیں اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو آپ کو دکھائیں گے بدحالی پر آسو بہاتی سہر ساکھی مت سے گندہ جی گھٹم پراجین ڈکشن بھارتیے تالواد جب بچتا ہے تو سرشتی کے پانچ تتووں دھرا جل وائیوں اگنی اور آکاش کے سور کو اس کی دھن میں کیا جا سکتا ہے محسوس گھٹم پر اونگلیوں اور ہتیلی کے تھاپ سے اتبن ہوئی سور ترنگ پیدا کرتی ہے ادبھت تال برکے بعد آپ کا سواگت ہے پانچ چرنوں میں بدحان سبح چناؤ ہو رہے ہیں بیہار کی اور چار دور اب تک سمپن ہو چکے ہیں اور اب باری پانچویں دور کی مددان کی ہے اگر اب تک کہ سفر کی بات کرے تو آئیہ آپ کو یہ سفر دکھاتے ہیں چار چرنوں کا کیسا رہا اور آخری جو دور ہے اس میں پانچ نومبر کو نوزلو کی ستاون سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے بیہار کا چناؤی سمر 243 سیٹوں کے لیے سیاسی گھمسان 12 اکٹوبر کو پہلے دور کی مددان کی ساتھ شروع ہوا بیہار ویدھان سبح چناؤ کا سفر اب انتیم پڑا اوپر ہے بیہار چناؤ کے پہلے دور میں 10 زلو کی 49 سیٹوں پر قریب 57 فیزدی مددان ہوا جبکہ 16 اکٹوبر کو 6 زلو کی 32 سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے نقسل پیڑے تلاقوں میں پچھلی ویدھان سبح چناؤ کی تلنا میں خاصا اتصہ دکھا اس دور میں قریب 52.1 شون پر تیشت مددان ہوا بیہار میں جتنے بھی پوپولیسن جتنے بھی لوگ ہیں سب کے پاس کھانا اور کپرا اور مکان ہونا جو رہی ہے درگا پوجہ اور دشہرہ جیسے تیوہاری موسم کی چلتے دوسرے اور تیسرے دور کے مددان کی بیچ لمبہ انترال تھا 28 اکٹوبر کو تیسری دور کے لیے چھے زلوں کی پچاس سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے قریب 56.2 مددان میں مہلاؤں نے بھرچڑ کر مطادکار کا استعمال کیا سہی لوگوں کو بھوٹ دیا جائے جو ہمارا سہی صدق سے ہے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ دیس کا بھی کاس ہو دیس آگے بڑھے بھرسٹا چار میٹے یہاں کا رویوار کو چوتھے دور کی بوٹنگ ہوئی شروعاتی تین چرنوں کی تلنا میں چوتھے دور میں مدداتاوں نے بم پر بوٹنگ کی بڑی تعداد میں مدداتا مددان کی اندروں پر پہچے بیہار کی سیاسی رن میں اب پانچوے دور کی باری ہے جس میں پانچ نومبر کو نوزلوں کی ستاون سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی آٹھ نومبر کو سبھی سیٹوں کی نتیجوں کا اعلان ہوگا بیور رکوٹ رج سبح ٹی وی پانچوے دور کی چناؤ پرچار کی کڑی میں کل یعنی رویبار کو پردھان منتری نریندر موڈی نے مدھو بنی مدھے پورا اور کٹھیہار میں تین ریلیاں کی اس موقعی پر پردھان منتری نے بیہار کے وکاس کے مددے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ بیہار کی جنتہ بدلاو اور وکاس چاہتی ہے بیہار میں چوتھے چناؤ کے مددان کے دوران پردھان منتری نریندر موڈی نے رویبار کو پاچوے چناؤ کے مددان کے لیے دھوہ دھوہ دھار مرشاہ کیا انہوں نے مدھو بنی مدھے پورا اور کٹھیہار میں تابر توڑ ریلیاں کر کے NDA امیدواروں کے لیے ووٹ مگا مدھو بنی کی ریلی میں پردھان منتری نے NDA کی بھار جیت کا دعوہ کیا اور انہوں نے کہا بیہار میں پریورتت کی لہر ہے بھروسہ بیہار کے گریبوں پر ہے میرا بھروسہ بیہار کے مزدوروں پر ہے میرا بھروسہ بیہار کے وکاس کے لیے محنت کرنے والے پسینہ بہانے والے میرے سبھی بھائیوں بہنوں پر ہے کہ ان کی بدولت بیہار آنکے بڑھنے رہنے والا ہے بیہار انچائیوں کو پا کر کے رہنے والا ہے جد سبھاؤں کو سبودھت کرتے ہوئے پردھانمتی درید بودھی نے وکاس کے بدھے پر جوڑ دیا گروڑے بیہار میں پوریادی سویدھاؤں کی کبھی کا بھی خاص طور پر چکر کیا پرتی بیتی آئے کی درستی سے بیہار ہندوستان میں 29 نمبر پہ پڑا ہے سکھا کی درستی سے بیہار میں کل چوتھے دور کی ووٹک کا کام پورا ہو گیا پاچھوے دور کے لیے 3 نمبر کی شام کو پرچار ختم ہوگا ویدھان سبھا چناؤں کے آخری چرن کے لیے 57 سٹوں پر 5 نمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے بیہار کے مکی منتری نتیش کمار نے کل پانچھوے چرن کے لیے ساتھ چناؤں جن سبھاؤں کو سمبودھت کیا منیہاری، بلرامپور، دھمدہہا، روپولی، آلم نگر، سون برشا اور مہیشی میں انہوں نے ریلیاں کی ان ریلیاں میں انہوں نے کیندر سرکار پر کئی آروپ لگائے انہوں نے کہا کہ بیہار کی جنتہاں وکاس چاہتی ہے نتیش کمار نے ایک بار پھر مہا گڑ بندھن کی جیت کا دعویٰ کیا وئی آرجر یددکش لالو پرساد یادب نے بھی پانچھوے دور کے لیے رویوار کو کئی جنت سبھاؤں کو سمبودھت کیا اس موقع پر لالو پرساد یادب نے مہنگائی جیسے مددوں پر انڈیے کی کیندر سرکار کو جم کر گھیرا انہوں نے دوہزار چودہ کے لوگ سبھا چناؤں میں کیے گئے وادوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے ابھی تک ایک بھی وادہ پورا نہیں کیا ہے لالو پرساد یادب نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کو ہار کا ڈر ستا رہا ہے رلس پی کے ادھیکش اور کیندری منتری اپیندر کشوہا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بار بیہار کے چناؤں میں انڈیے کی جیت ہوگی انہوں نے راجی سبھا ٹی وی سے خاص باتجیت میں کہا کہ بیہار کی جنتہ کو وکاس چاہیے اپیندر جی آپ نے اپنے کچھ انٹیویوز میں بھی کہا اور ابھی آپ کا بھاشن میں سننا تھا رہلی میں وہاں بھی آپ نے کہا کہ لالو پرساد یادب سے تو آپ کا کبھی دل کا تالمیل نہیں رہا نتیش کمار جی سے ضرور آپ کو امیدیں تھی آپ ان کے ساتھ پارٹی میں تھے انہوں نے آپ کو اپوزیشن کا نیتا بھی بنایا 2004 میں کیا ایسی ضرورت آن پڑی تھی کہ آپ نے پالا بدلا آپ انڈیے کی طرف کیوں آئیں دیکھیں جس سمیہ میں نے پالا بدلا تھا اس سمیہ بھلے خود لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن آج تو سب لوگوں کو سمجھ میں بات آنے لگی ہے جو کارن آج ہیں مجھ کو اسی سمیہ دکھ رہا تھا کہ نتیش کمار جی اسی راستے پہ دیر سبیر جانے والے ہیں کہ نتیش کمار جی جن کارنوں سے لالو جی سے الگ ہوئے سارے لوگ جب یہاں وہی آ جائیں گے تو کیسے برستہ چار کے خلاف ہم لرپائیں گے اس چناؤ کو جسے کہا جائے کہ انڈیے بنام مہاکڑ بندن ضرور ہے لیکن اس چناؤ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سال ڈیڑھ سال بھر سرکار کو ہو چکا ہے انڈیے کی سرکار کو کندر میں اس کے ریفرینڈم کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے بلکل ایسا نہیں ہے دیکھیں ہمارے ہاں سمیدھان کی بیوستہ ہے پانچ سال پر جنتہ خود آکلن کرتی ہے ابھی دیر سال ہمارے لیے ہوئے ہیں دیر سال میں کوئی حساب بھی بیہار کی جنتہ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چناؤ میں کیونکہ بیدھان سوا کا چناؤ ہے سرکار بیہار کی بننی ہے دیش کی سرکار کا چناؤ نہیں ہے اگر بیہار کی سرکار کے لیے ہے اور بیہار کا چناؤ ہے تو پھر اتنا زور جسے کہا جائے یا اتنی ریسورسز جسے کہا جائے وہ بی جے پی کی طرف سے انڈیے کی طرف سے کند سرکار کے اتنے سارے منتری اتنے سارے سانسد کیوں موجود ہیں بیہار میں دیکھیں جو لالو یادو جی ہے اور نتیس گمار جی ہے یہ لوگ جنتہ کے بکاس کے پرتی چنتیب نہ ہو لیکن چناؤی راجنیت میں کافی ماہر لوگ ہیں جنتہ کو بھرگلانے میں ماہر لوگ ہیں بی جے پی کے راشتری ادھیکشن امیچھا جی ان کا بیان سامنے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی یہ چناؤ ہارتی ہے انڈیے یہ چناؤ ہارتا ہے تو پاکستان میں پٹا کے چلائے جائیں گے آپ کو لگتا اس طرح کے بیان سے بچا جا سکتا تھا انڈیے میں کئی پارٹی ہے الگ الگ لوگ الگ طریقے سے بیان دیتے ہیں ان کے بیان پر میری کوئی پرتکریہ نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ہے کہ جو بیان بازی چاہے کسی بھی پارٹی کی طرف سے آ رہی ہو خاص طور پر آپ کا جو گھڑ بندن ہے اس میں ضروری نہیں ہے بی جے پی کی نیتاؤں کی طرف سے باقی کسی پارٹی کی طرف سے بھی آتی ہے تو باقی جو گھٹک ڈل ہیں ان کا جو امیدوار ہے ان کے جو پروسپیکٹس ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے لیکن اس سے نقصان فائدے کی بات نہیں ہے بیار کی جنتہ بھلے آسکشت ہو سکتی ہے اتنی مرک نہیں ہے بیار کی جنتہ اپنے ہیتوں کو سمجھ رہی ہے بات کرتے ہیں سہرسا کی مت سے گندہ جھیل کی جو اپنی بربادی پر آسو بہا رہی ہے قریب دو دشک پہلے 1996 میں کروڑوں کی لاغت سے بنی اس جھیل میں اب بس خرپتوار ہی نظر آتی ہے جھیل کی بربادی کے لئے ستھانیے لوگ پرشیاسن کی اوپیکشا کو ذمہ دار بتاتے ہیں لیکن جھیل میں کچھرہ ڈالتے وقت ستھانیے لوگ اپنی ذمہ داری بھول جاتے ہیں مت سے گندہ کی بدحالی چار اور دور تک پھیلے اس خرپتوار کو دیکھ کر شاید ہی لگے کہ یہ سہرسا کی مت سے گندہ جھیل ہے وہی مت سے گندہ جہاں کبھی لوگ صبح کی سہر کے لئے آتے تھے جھیل میں ناوے چلتی تھی لوگوں کی جمگھٹ سے یہ جھیل گلزار رہا کرتی تھی لیکن 1996 میں کروڑوں کی لاغت سے بنی مت سے گندہ بے نور ہو گئی ہے نہ تو اب لوگ یہاں آتے ہیں اور نہ ہی جھیل میں ناوکایاں ہوتا ہے اس کی رونک اب تو بس ایک یاد بن کر رہ گئی ہے جھیل کی بربادی کے لئے لوگ پرشاسن اور سرکار کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں حالانکہ مت سے گندہ کی بدحالی کے لئے یہاں کے لوگ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جھیل میں کچھرا پھیکتے وقت اس سکس کی یہ تصویر اس بات کو وقو بھی بیا کرتی ہے جھیل کی اپیکشا کے لئے جن پرتیدھی ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں اس کے لئے دوسی ہم لوگ ہیں جو سہر کے سوندر جکرن کے لئے سہر کیسے بکاس کرے کیسے آندرہ سے مچھلی نہیں ہے ہم یہاں پر اس کا اتپادن کریں اس بار سہرسا میں مچھے گندہ جھیل کی بدحالی بھی ایک بڑا مددہ ہے چھترواسی چاہتے ہیں کہ اس کی رونک بھرے دن پھر سے لوٹیں بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور اسے کے ساتھ فلحال لوگ تندر کا سفر یہی تک اجازت دیجئے نمسکا